لوگ دل کے دکش سنیل سنگھ کا کہنا ہے کہ بدھان سبا چناؤں میں ان کی پارٹی اچھا پردرشن کرے گی ساتھ انہوں نے سماجوادی پارٹی کے بارے میں بولتے ہوئے کہا کہ ملائم سنگھ کو نظر بند کر دیا گیا ہے ہاناکہ ان کے دعوے میں سچائی نظر نہیں آ رہی ملائم سنگھ نے جسونت نگر میں سباوی کی ڈلی میں بھی گئے انہی سب مددوں پر ہمارے ریپورٹر منی شادہ نے بات کی لوگ دل دکش سنیل سنگھ سے ہم سے بیار بہنا شروع ہوئی ہے پہلے فیس کا چناؤں وہاں ہو چکا ہے اس کا کتنا امپیکٹ پوروانچل پر پڑے گا سماجوادی پارٹی بی ایس پی بی جی پی میدان میں ہیں تو لوگ دل کی بھی ایک بھومکہ ہے لوگ دل چرچہ میں ہیں چونکہ ملائم سنگھ آدف شیپال سنگھ آدف اندرونی نے طور پر بتایا جاتا ہے کہ سپورٹ کر رہے ہیں سچائی کیا ہے سنیل جی یہ تو آپ لوگ جیدہ جانتے ہوں گے اندرونی کے اور تو باہری طور پر بھی سپورٹ کر رہے ہیں آپ کبھی پوچھ کے دیکھیں آپ میڈیا کے لوگ ہیں آپ پوچھ کے دیکھیں ایتا جی تو تیہ کر چکے ہیں کہ لوگ دل کی اددش بنیں گے پر یہ ہے کہ ہاں کچھ لوگوں نے جن کا آہت ہو رہا تھا جنہوں نے چناؤ آئے ہوکے جھوٹے کاغذ دے کر ججمن نے تو اپنے پکش میں کرا لیا تو ان لوگوں نے ابھی روک رکھا ہے دیکھتا ہے کتنے دن تک روک پائیں گے شیفپال جی تو ستن تیب وہ پھر سماجبادی پارٹی کی سمبل پر چناؤ جسون نگر سے کود گیا ہے نہیں شیفپال جی نے سماجبادی پارٹی بنائی ہے وہ کودے نہیں ہیں وہ سماجبادی پارٹی کا حصہ ہے جس کو انہوں نے پتچس سال بنایا ہے تو کچھ لوگوں نے جو ڈکیتی ڈالی ہے سماجبادی پارٹی پر اس میں شیفپال جی اس کا ان کا حق بنتا ہے تو ابھی چناؤ وہ لڑ رہے ہیں وہاں سے جاہر بات ہے سماجبادی پارٹی سے لڑ رہے ہیں اور چناؤ بعد سپریم کورٹ میں جا کر نیتا جی اور یہ کیا نام ہے شیفپال جی سماجبادی پارٹی واپس نیتا جی ادھیکش بنیں گے چناؤ کے بعد میں اچھا یہ راجنیتک پرستی تھی بس آپ کی بھومی کا مہتپون ہو گیا یا واقعی کوئی آدھار بھی ہے دیکھئے آدھار تو آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ بینا چنگاری کے کہیں وہ نہیں لگتی آگ نہیں لگتی تو آپ سب جانتے ہیں کہ راجنیت ایک وش نہیں ہے جب سمبل کا کرائسس ہوا تھا تو یہ سمبل سیج ہو جاتا لیکن نیتا جی نے چونکہ پارٹی بنائی ہے انہیں پارٹی سے لگاو ہے کسی کاران سے یہ سمبل سیج نہیں ہونے دیا ججمنٹ آ گیا پارٹی پہ عوید لوگوں نے قبضہ کر لیا عوید لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور سپریم کورٹ سے پارٹی لے لیں گے چناؤ بات لیکن ہاں یہ ہے کہ تب تک لوگ جو انجوئے کر رہے ہیں تو سب پرانی باتیں ہوئیں آج کی اس سطح میں آپ کی کیا بھومکہ آپ کو لگتا ہے کیا کچھ بچی ہے لوگ دل کی بھومکہ کیونکہ آپ تو اکلیش آدف کے پاس سمبل ہے نیتا جی پرچار بھی کر رہے ہیں جسوندگر کے پتیاسی کے پکش میں سبھا کی ہے پڑنای آدف کے بھی پکش میں سبھا کریں گے تو آپ تو لگ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک تھاک ہے دیکھیں دیکھیں آپ لوگ ایسا ہے آپ لوگ گلت کہہ رہے ہیں نیتا جی اپنے بھائی کے پکش میں پچار کر رہے ہیں نیتا جی اپنے بہو کے پکش میں پچار کر رہے ہیں نیتا جی اٹاوہ صدر پر لوگ دل کا پتیاشی آشی شراج پوٹر رہا ہے اس کے پکش میں پچار کر رہے ہیں نیتا جی سماجوادی پارٹی کے لیے پرچار نہیں کر رہے ہیں نیتا جی کانگریس جہاں پہ لڑ رہی ہے وہاں پرچار نہیں کر رہے ہیں تو آپ جو کہہ رہے ہیں لوگ دل کی بھومکہ یہ ہے کہ نیتا جی اٹاوہ صدر کے پتیاشی کو بھی جسونت نگر میں سمرتن دیتے ہیں ملائم سنگھ عادب چاہتے ہیں کہ لوگ دل کے پتیاشی بھی وجہی رہیں ملائم سنگھ عادب یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے سماجوادی پارٹی بنانے میں خون پسینہ بہایا وہ لوگ چاہیں لوگ دل سے وجہی رہیں اگر سماجوادی پارٹی میں ان کا آہت ہو رہا ہے انہیں نکالا گیا ہے دھکیلا گیا ہے تو اگر وہ لوگ دل میں جا کر بھی سممان پائیں تو نیتا جی کا آشیرواد ان کے دل ملائم سنگھ عادب جانتے ہیں یا سنیل سنگھ جانتے ہیں لیکن اتنا تو تاہہ ہے کہ ملائم سنگھ عادب سنسبی دھڑھلے سے جاتے ہیں جسونت اگر میں اپنے بھائی کی پکش میں سبھا بھی کرتے ہیں پھر یہ کیسی نظر بندی ہے جو سنیل سنگھ جی آروپ لگا رہا ہے کیونہ میں دوشن راٹھور کے ساتھ منیش عادب